اپوزیشن نے اسمبلی میں دھرنے کی دھمکی دے دی سپیکر پیٹ تک تحریک ادم اعتماد پیش کریں کاروائی نہ ہوئی تو ایوان سے نہیں اٹھیں گے دیکھتے ہیں اوائی سی جلاس کیسے ہوگا بلاوال بھٹو نے خبردار کر دیا شہباز شریف کا بھی جارہانہ انداز ابھی بھی وقت ہے سپیکر ہوش کے نہ کھن لیں امران خان کے آلائکار نہ بنے ورنہ قوم معاف نہیں کرے گی کوئی نقصان ہوا تو امران خان سے حساب لیں گے دیکھتے ہیں کون مائی کا لال اوائی سی اجلاس روکتا ہے اگر کوئی رکاور ڈالے گا تو ریاست اپنے طریقے سے نپٹے گی گورنر سیند امران اسماعیل کی بھڑک ہمت ہے تو اوائی سی کانفرنس روک کر دکھائیں ان کے ساتھ وہ ہوگی کہ اپنی نسلوں کو نصیحت کر کے جائیں گے شیخ رشید کا سخ ردعمل حکومت نے نئی چال چل دی پیر اکس مارچ کے بجائے پچیس مارچ کو اجلاس بلانے کا فیصلہ آپوزیشن کی وارننگ کے بعد وزیراعظم سپیکر اور وزراء کا رابطہ ہوا وائی سی اجلاس کے بعد قومی اسمبلی اجلاس بلانے پر اتفاق تحریک ادم اعتماد پر آئین کے تحت عمل ہونا چاہیے سپریم کورٹ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کرے گی چیف جسٹس پاکستان نے واضح کر دیا آئی جی اسلام آباد سے سین ہاؤس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے حملے کی ریپورٹ طلب کر لی پاکستان تحریک انصاف نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو نوٹیس پیر سے سماد روزانہ کی بنیاد پر ہوگی چیف جسٹس نے پوچھا کیا حکومت کوئی ریفرنس لا رہی ہے اٹورنی جنرل نے جواب دیا آرٹیکل سکسی تری اے کی تشریح کیلئے ریفرنس پیر تک دائر کریں گے ضمیر فروشی کے خلاف قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے ووٹ سے منتخب ارکان پر عوامی دباؤ ہے عدم اعتماد کا وقت قریب آئے گا تو سب واپس آ جائیں گے وزیر آزم کو ابھی بھی یقین کہنے لگے خرید و فروخت کی سیاست پر کسی کو شرم نہیں آ رہی پرام نحتجا جمہوریت میں پی ٹی آئی کارکنان کا حق ہے عوام ستائیس مارچ کو بتائیں گے وہ کہاں کھڑے ہیں جب جہاز اڑتا تھا تب ضمیر کہاں تھا اب اپنے لوگوں کو گدھا اور خچر کہہ رہے ہو یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں ناجائز حکمران کیفر کردار کو پہنچیں گے ملانا فضل رحمان بھی پور اعتماد سردار اختر منگل بولے عبران خان کلین بورٹ نہیں ہٹ وکٹ ہوں گے تحریک انصاف کے چودہ باغی ارکان قوم اسمبلی کو نوٹس وزیراعظم کے سامنے پیش ہونے کا حکم نور عالم خان افضل ڈانڈلا نواب شیر وسیر راجہ ریاض احمد احسن ڈہر رانا قاسم نون کو نوٹس غفار وٹو باسد بخاری آمر طلال خواجہ شیراز نزد پتھان وزیح حکمر ریاض مزاری بھی شامل سات روز میں موافعی مانگ کر غیر مشروط طور پر واپس آنے کی محلت دی گئی دوسروں کو نوٹس جاری کرنے سے پہلے عوام کے نوٹس کا جواب دیں مریم نواز کا وزیراعظم کو مشورہ آپ نے ملک کو مہنگائی بدمنی اور غربت میں دھکیل دیا آپ کے پارٹی ارکین عوام کا سامنہ نہیں کر سکتے آپ ایک بوجھ ہیں جو اب کوئی نہیں اٹھا سکتا قانونی ماہرین نے منحرف ارکان کو شوکاوز پر سوال اٹھا دیئے ارکان نے ابھی تحریک ادم اعتماد میں وزیراعظم کے خلاف ووٹ نہیں دیا اس لیے نراف کی شک کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا انہوں نے ابھی کسی دوسری جماعت میں سمولیت کا اعلان بھی نہیں کیا اس لیے یہ نوٹس درست نہیں پاکستان تحریک انصاف کے باری رکم نجیب حارون اپنے موقف پرکائیں بولے عمران خان سے کہا اپنی جگہ کسی اور کو لے آئیں بہران ختم ہو جائے گا وزیراعظم پباز چوہدری تجویز پر گرم ہو گئے نجیب حارون اوقات کے مطابق بات کریں پارٹی کے بغیر نجیب حارون کو ان کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیں گے نجیب حارون صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایسی تسباتی سے آدمی ہے پہلے بھی وہ اس طرح کی بات جو انہوں نے کرتی ہے مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی ہے نجیب حارون کو بتائیں آپ کو اپنے گھر والے ووٹ نہیں دیں گے اگر عمران خان نہیں ہوگا تو وہ بات کریں جتنا قد ہے اپنی اوقات کے مطابق بندہ بات کرچا کرتا اچھی لگتا ہے اور اس بات کی بھی سختی سے تبدیل کرتا ہوں کہ مجھے ادم اطمال میں ووٹ دینے کے لیے کسی عوضے یا پیسے کا لالہ دیا گیا ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے ووٹ کا استعمال ان حالات میں اپنے علاقے کے ووٹرز کوٹرز اور عوام کے مشورے سے ملک اور قوم کے وسیع کا مفار میں اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کروں گا کپتان کے باغی کھلاریوں کی تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی چار بفاقی وزراء اور مزید دس ایمین ایز آپوزیشن کے ساتھ چلنے کو تیار بھکر سے رکنے قوم اسمبلی عفضل خان ڈھانگلہ نے بھی بغاوت کر دی کہتے ہیں ادم اعتماد میں ووٹ کے لیے کسی عوضے یا پیسے کا لالچ نہیں دیا گیا ملکی مفاد اور ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دیں گے وزارت خزارہ کی ناکامی کو وزیراعظم نے کامیابی بنا دیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بارہ ارب ڈالر کی بلند ترین سطح کو چھو گیا عمران خان کی ٹویٹ میں جنوری فروری کا مواصنہ کر کے کریڈٹ لینے کی کوشش اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دس ارب بیاسی کروڑ ڈالر رہا تھا تجارتی خسارہ ہے ہمارا وہ ہوا ہے ستائیس اشاریہ دو آٹھ بلین ڈالرز کا یعنی کہ بارہ ارب ڈالر کا اور یہ بارہ سو کروڑ ڈالر کا جو کرنٹ خسارہ ہے جاری خسارہ ہے یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے خان صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور جو خان صاحب معیشت میں اس وقت ایٹم بم ڈال کے جا رہے ہیں کہ مزید آپ قرضہ نہیں لے سکتے ڈالر میں مفتا اسماعیل نے حکومتی دعوان کا پوسٹ مارٹم کر دیا بتایا آٹھ ماہ میں تجارتی خسارہ ستائیس ارب ڈالر سے زیادہ رہا درامداد گزشتہ سال کے مقابلے پچاس فیصد زائد رہی حکومت نے دو کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نیچے ڈال دیا آٹھ ماہ کے دوران بائیس فیصد مہنگائی بڑھ گئی عمران خان معیشت میں ایٹم بم ڈال کر جا رہے ہیں گھر بنانا اور گھر چلانا مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہو گیا سیمن کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی دو ہفتے میں قیمت میں دو سو روپے کا اضافہ سیمن کی ایک بوری کی قیمت نو سو پچاس روپے ہو گئی گھی چاول اور بیسن کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ایک کلو گھی کی قیمت چار سو باسٹ روپے ہو گئی یوٹیلٹی سٹورز پر سوپر باسمتی چاول پندرہ روپے اضافہ سے ایک سو پچپن روپے کلو بیسن کی قیمت تیس روپے بڑھ کر ایک سو نوی روپے کلو ہو گئی نئے تعلیمی سال میں والدین کو مہنگائی کی سلامی کاغذ کاپی سٹیشنری کی قیمتوں میں دو گناہ اضافہ اردو بازار میں عام استعمال کا کاغذ پچاسٹر روپے سے ایک سو پچاس روپے کلو پر پہنچ گیا فوٹو کاپی اور پرنٹر کے لیے استعمال ہونے والے پیپر کا پیک چار سو اسی روپے سے نو سو پچاس روپے کا ہو گیا الیکشن کمیشن کا وزیراعظم کو پچاس ہزار روپے جرمانہ ڈسٹرکٹ مونیٹرنگ آفیسر دیر نے رابطہ اخلاق کی خلاف فرضی پر جرمانہ کیا الیکشن کمیشن نے امران خان کو دیر میں جلسہ کرنے سے روکا تھا گورنر وزیراعظہ کیپی شاہ محمود قریشی اسد عمر مراد سعید پرویس خٹک کو بھی پچاس پچاس ہزار جرمانہ حکومت کی ترین گروپ کو منانے کی ایک اور کوشش پرویس خٹک ترین گروپ کے آن چودری سے رابطہ پوری طور پر انتہائی قدم نہ اٹھانے کی درخواست کہا اہم فیصلے روک لیں جلد پیش رب سے آگاہ کریں گے فواد چودری کا بھی آن چودری سے ٹیلیفان ایک رابطہ پاکستان تحریک انصاف کے باغی ایم این نے رمیش کمار کا شہباس گل کو لیگل نوٹس عدویات کے بارے میں بے بنیاد الزامات لگانے نہ مناسب الفاظ استعمال کرنے بے پندرہ روز میں معافی مانگے ورنہ دس کروڑ حد تک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے لیگل نوٹس کا مطلب نون لیگ کے لانگ مارچ کی تیاریاں حمزہ شہباس لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کیلئے متحرک لہور سے بیس ہزار کارکنان کو لے جانے کا ٹاسک ہر صوبائی حلقے سے پانچ سو افراد شامل ہوں گے لوئرز لیبر یوت اقلیتی ونگز کو بھی بھرپور شرکت کی ہدایت مریم نواز اور حمزہ شہباس خوبصورت اداکاری چاہنے والوں کے ذہن میں آج بھی نقش